بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکن اینڈ ہیڈ سیکرٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آئیشہ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کیسے کر بیٹر کوفی سے پارٹنگ سکن پولش کر سکتے ہیں سکن پولش کرنے سے ہماری دیڈ سکن سرکولیشن انکریز ہوتا ہے جس سے سکن برائٹ اور گلوئن ہو جاتی ہے اس لئے میں آج آپ کو کوفی سے نیچرل سکن پولش کرنا بتاؤں گی جو آپ کی سکن کو برائٹن گلوئنگ اور نیچرل وائٹ بنا دے گا یہ آپ کی سکن کی تمام پروبیمز کو دور کر دے گا یہاں درد کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور سیاہیاں داگ دبے وغیرہ بھی دور کر دے گا تو نیمڈی بنانے سے پہلے میری آنکھ سے یہ وزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیانے والی ویڈیو سے نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں ایک چمچ کوفی پاورڈر لے لیں کوفی پینے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان دا بھی ہے لیکن اگر اس کا اس نمال سکن کے لئے کیا جائے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں ایک چمچ شہد کا شامل کر لیں اور ایک چمچ پدام کا آئل استعمال کر لیں اب ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو یہ ایک ٹھیک فارم میں آ جائے گا اب یہ تیار ہو چکا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا مو اور گردن کو دودھ سے کلینزنگ کر لینا ہے اور کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے جو سکن پولش تیار کی ہے اس کو پچیس منٹ کے لئے اپنے گردن پر لگا لینا ہے پچیس منٹ پورے ہونے کے بعد آپ کو اس کے حرام کو نتائج ملیں گے یہ آپ کی سکن کو لائٹ اینڈ گلوئن کر دے گا آپ کی لٹکی کو سکن بھی ٹائٹ ہو جائے گی آنکھوں کی سیاہل کے مو کی خشکی دبے وغیرہ سے ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے مو کے غیر ضروری باروں کو بھی جرسے ختم کر دے گا اس کے ایک بار استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کو وقتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں تو امید کرتی ہوں میرے یہ آج کی ریمیڈی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو اور نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ موسیقی موسیقی